مزیراعظم ناریندر مودی گجرات دورے کے دوسرے دن آج بھی ریاست کو دیں گے ترقیاتی کاموں کا تحفہ بھروچ میں مختلف منصوبوں کا کریں گے افتتاہ احمد آباد میں مودی تعلیمی کامپلیکس کے ساتھ وزیراعظم جامنگر میں مختلف پروجیکٹوں کا کریں گے افتتاہ اور رکھیں گے سنگی بنیائی در الحکومت نئی دہلی میں آج پہلی بھارتی اخلائی کانفرنس کا انقاد وزیراعظم سنگھ ہوں گے مہمانے خصوصی کانفرنس میں سرکاری اور نیجی شعبے کے تمام متعلق قائداری کریں گے اس شرکت ملک کی کئی ریاستوں میں بارش کی وجہ سے حالات مزید ابتر محکمہ موسمیات نے اگلے دو دنوں تک اترکھن، اترپردیش، مدیپردیش اور راجستان میں شدید بارش کی دی وارننگ کئی ازنا میں سکول اور کالیج بند ہیں، وقفے وقفے سے بارش کے باعث موسم ہوا سرد روس کے صدر ولادے میر پوتن نے کریمیا کو روس سے ملانے والے پل پر ہونے والے محلک دھماکی کی ذمہ داری یوکرین پر کی آئید اسے قرار دیا دہشتگردی کی کاروائی دریاسنا یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہ زابوریجیا میں روسی میزائل حملے کی مضمت اس حملے میں تقریباً تیرہ افراد ہوئے تھے، اخلاق اور کھیل کے خبروں میں بھارت نے تین میچوں کی سیریز کے دوسرے ونڈے میں جنوبی افریقہ کو ساتھ وکٹوں سے دی شکست اس جیت کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم سیریز میں ایک ایک کی برابری پر اور چھتیسوے نیشنل گیمز میں کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری آج فوٹبال، یوگا، کشتی بانی، سوفٹ بال اور سوفٹ ٹانس میں کھیلے جائیں گے خطابی مقابلے آداب ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ریش مفاروقی آئیے اب تفصیل سے خبر اپنے سے ڈالتے ہیں اپنے گجرا دورے کے دوسرے دن آج وزیر آزم نریندر موڈی بھروج کے آمود میں آٹھ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگے بنیاد رکھیں گے دوہ سازی کے شعبے میں بھارت کو آتم نرفر بنانے کے سمت میں ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے وزیر آزم جنبوسر میں بلگ ڈرگ پارک کا سنگے بنیاد رکھیں گے سال دوہزار اکیس بائیس میں عدویات کے درامت میں ان دواؤں کا ساٹھ فیصد سے زیادہ حصہ تھا یہ منصوبہ درامدی مطابق دل کی یقینی بنانے اور بھارت کو بڑی مقدار میں دواؤں کے معاملے میں خود انحصار بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا وزیر آزم دہیچ میں ڈیپ سی پائپ لائن پروجیکٹ کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے اس سے مختلف سنتوں سے نکلنے والے خراب پانی کو ٹھکانے لگانے میں مدد ملے گی وزیر آزم جن دیگر پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے ان میں ہوای اڈے کا پہلا مرحلہ اور پانولی میں کسیر ستہی سنتی شیڈو کو بھی فروغ اس میں شامل ہیں انکلیشور اور پانولی میں یہ افتتح کیا جائے گا اس سے ایم ای سیکٹر کو فروغ بلے گا وزیر آزم احمد آباد میں مودی ایڈوکیشنل کامپلیکس کے پہلے مرحلے کا بھی افتتح کریں گے اس کے ساتھ احمد آباد میں ضرورت مند طلبہ کے لیے تعلیمی کامپلیکس بنانے کا برس و پرانا خواب بھی پورا ہو جائے گا اس کامپلیکس میں طلبہ کی اہمہ جہد ترقے کے لیے تمام سہولیات بھی موجود ہوں گی وزیر آزم کا یہ احمد آباد دورہ ہے منظوبے کے پہلے مرحلے میں طلبہ کے رہنے اور پڑھنے کے لیے بارہ منزلہ ہوسٹل کی تعمیر کی جائے گی اس ہوسٹل میں ایک سو سولہ کمرے ہیں جن میں چار سو سے زائد طلبہ کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے موڈی ایڈوکیشنل کامپلیکس کا افتتح کریں گے وزیر آزم نریندر موڈی موڈی ایڈوکیشنل کامپلیکس پروجیکٹ کی کل لاغت تقریباً بیس کروڑ روپے ہے اس کا سنگے بنیاد دوہزار تیرہ میں وزیر آزم نریندر موڈی نے اس وقت رکھا تھا جب وہ گجرات کے وزیر آلہ تھے ضرورتمند طلبہ کیلئے تعلیمی کامپلیکس بنانے کا برسو پرانا خواب پورا ہو جائے گا وزیر آزم نریندر موڈی کا وزیر آزم جام نگر میں ایک ہزار چار سو ساٹھ کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹوں کا افتتح کریں گے اور ساتھ ہی اس کا سنگے بنیاد رکھیں گے یہ منصوبے آپ پاشی بجلی پانی کی فرہامی اور شہری انفرائی سٹرکچر سے متعلق ہیں وزیر آزم سوراشت کی افتاران ایریگیشن اسکیم لینک تین کے پیکج ساتھ کا اور ساتھ ہی ایس ای یو این آئی اسکیم لینک ایک کے پیکج پانچ اور ساتھ ہی ہری پار چالیس میگا وارٹ سولر پی وی پروجیکٹ کا بھی افتتح کریں گے وزیر آزم جن منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے ان میں کلاور جام نگر تعلقہ اور اس کے علاوہ مور بھی مالیا جوڈیا گروپ کے کلاور گروپ اگمنٹیشن وارٹر سپلائی کی اسکیم بھی شامل ہے لالپور ہائی پاس جنگشن فلائی اوور بریج اور ہاپا مارکٹ یا پھر یارڈ ریلوے کروسنگ اور سی وریج پائی پلائن بھی اس میں شامل ہے اور پمپنگ اسٹیشن کی تازین کاری بھی اس میں شامل کی گئی ہے یہ کئی متعدد پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیر آزم نرین رمودی ان کا یہ گجرات دورہ ہے اگلے خبر کی جانے بڑھتے ہیں دارالحکومت نئی دہلی میں آج پہلی انڈیان سپیس کانفرنس کا انقاد کیا جا رہا ہے وزیر دفاع راجنہ سنگ اس کانفرنس میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کریں گے کانکلیو کے دوران تمام اہم امور پر پینل ڈسکشن کا احتمام ہوگا اس کانفرنس میں خلائی مہتمہ اور اس رو سمیت حکومت اور نیجی شعبے کے تمام متعلقہ ادارے شرکت کریں گے اور وزیر خارجہ ازیر شنکر آسٹلیہ کی دورے پر ہیں کینبرا پہنچنے پر وزیر خارجہ کا انتہائی منفرد انتازمیں استقبال کیا گیا جائے شنکر کے استقبال کے لیے آسٹلیہ کی پرانی پارلیمنٹ کی امارت کو ترنگی کی روشنی سے سجایا گیا جائے شنکر نے ٹوئٹ کیا کہ کینبرا پہنچ کر آسٹلیہ کی پرانی پارلیمنٹ کی امارت کو اپنے قومی رنگوں میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی وزیر خارج عزیز شنکر نے اپنے ہم منصب پینی ونگ سے ملاقات کی اجلاس کے بعد وشتر کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عزیز شنکر نے اس کے ساتھ بھارت کے دیارینہ تعلقات پر تفصیل سے روشنی ڈالی انہوں نے زور دے کر کہا کہ کئی دہائیوں تک مغرب نے بھارت کو ہتھیار فراہم نہیں کی اور اس وقت سوویت یونین اور موجودہ وقت میں روس نے ہماری مدد کی عزیز شنکر نے دونوں ممالک درمیان بڑھتے ہوئے بہمی تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے معیشہ تجارت تعلیم دفاع اور سلامتی صاف توانائی جیسے بہت سے مسائل پر بات چیت کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوارڈ میکنزم بنیادی طور پر انڈو پیسیفک خطے پر مرکوز ہے آسٹیلیا وزیر خارجہ پینی وم نے اس بات پر زور دیا کہ کوارڈ گروپ بہت اچھی طرح سے کام کر رہا ہے اور تمام ممالک اس میں مسلسل تعاون میں اضافہ کر رہے ہیں ہمانچل پردیش کے آئندہ اسیمل انتخابات سے قبل ریاست میں سیاسی محول گرم ہو گیا ہے بی جے پی کے تمام بڑے لیڈر اور مرکزی وزیر ہمانچل پردیش کا دورہ کر رہے ہیں بی جے پی صدر جے پی نڈا کے ہمانچل دورے کا آج دوسرا دن ہے بی جے پی صدر آج سولن میں منعقد ہونے والے پنچ پرمیشور سمیلن کی صدارت کریں گے جمہو کشمیر کی انتھناک زیلے کے ٹنگ پاوہ علاقے میں کل راہ سے شروع ہوئی مڈھ بھیڑ میں سیکیورٹی دستوں نے دو دہشتگردوں کو مار گرائیا پولیس نے بتایا کہ ٹنگ پاوہ میں دہشتگردوں کی اطلاع ملنے پر تلاشی مہم چلائی گئی مڈھ بھیڑ ابھی بھی جاری ہے پولیس اور سیکیورٹی ٹیم کاروائی میں لگی ہوئی ہے ممبئی اور نئی دلی میں آئندہ اٹھائیس اور انتیس اکتوبر کو انصداد دہشتگردی کمیٹی کی آہم میٹنگ ہوگی جس میں اقوی متحدہ کی سلامتی کونسل کی سفارتکار اور رکن ممالک نمائندے شرکت کریں گے اس خصوصی اجلاس میں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے استعمال پر تباتلہ خیال کیا جائے گا فلحال بھارت اقوی متحدہ کی سلامتی کونسل کی انصداد دہشتگردی کمیٹی سال دوہزار بائیس کا صدر ہے سلامتی کونسل کی انصداد دہشتگردی کمیٹی کی سربراہ اور اقوی متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچیرہ کمبوچ نے کہا کہ یہ میٹنگ چھبیس گیارہ کے دہشتگردانہ حملوں کے تناظر میں طلب کی گئی ہے اور ملک کی مالیاتی راجدہانی ممبئی میں آج سرمایہ کاروں کی گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا مہراشتر انڈسٹریل ٹاؤنشپ لیمیٹڈ ایم آئی ٹی ایل کے زیر احتمام منعقد ہونے والے اس کانکلیف میں مہراشتر کے وزیر اعلیٰ اقنات شندے مرکزی وزیر تجارت و سنات پیوش کوئل مختلف ممالک کے کونسل جنرلز اور مہراشتر حکومت کی اعلیٰ حکام کے لابا اہم سرمایہ کاروں کی شرکت کی توقع ہے اس کانفرنس کا مقصد تمام فرقین کے درمیان نتیجہ کے استبادلہ خیال کو آسان بنانا ہے اور اس طرح سرمایہ کاروں کے لیے تاؤن کے مختلف مواقع کی نشاندہی میں مدد کرنا ہے اس سے پہلے دہلی کوچی اور اہمد آباد میں سرمایہ کاروں کی گول میں اس کانفرنس سے ہو چکی ہیں کانفرنس کا چوتھا ایڈیشن ملک بھر میں اُبھرتے گرین فیلڈ سنتی شہروں کی ترقی کو پیش کرے گا اس وقت مہراشتر میں اور انگاباد رائے گرز ستارہ اور ناکپور ازلا میں اس طرح کے چار گرین فیلڈ سمارٹ سنتی شہر تیار کی جا رہے ہیں مرکزی وزیر جوتیرہ دیتے سندھیا آج امو کشمیر کے درالحکومہ سری نگر میں چوتھی ہیلی انڈیا سمیٹ دو ہزار بائیز ہیلیکاپٹر فور لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی کا افتتاح کریں گے اس وران ریاست کے لیفٹین اینڈ گورنر منوز صنحہ موجود رہیں گے اتر پردیش میں مسلسل بارش کی وجہ سے ریاست میں معاملات زندگی بری طرح متاثر ہیں خرام موسم کے باعث کئی اسلح میں انتظامیہ نے اسکولوں کو بارہ تاریخ تک بند رکھنے کا حکم دیا ہے محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں شدید بارش کی وارننگ چاری کی اس کے ساتھ ہی مسلسل بارش کی وجہ سے کئی ندیوں کی سطح آب میں اضافہ ہوا ہے آئیودیا میں شدید بارش کی وجہ سے سریو ندی کی سطح آب میں اضافہ ہوا ہے روہن کے بعد دریائے سیو بھی آئیودیا پل کے قریب خطرے کے نشان کو عبور کر گئی ہے اسے دوران گورکپور میں بارش کی وجہ سے رابطی ندی کا پانی بھی خطرے کے نشان سے اوپر ہے جس سے کئی گاؤں میں سلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور دہلی ان سی آر میں موسلدھار بارش ہو رہی ہے ریمچیم بارش آج پھی جاری ہے اس کی وجہ سے دہلی سے متصل اتر پردیش کے غازی آباد اور گوتم بودنگر ازلہ میں ڈی ایم نے آج کے لیے باروی جماعت تک کے تمام سکول بند رکھنے کا حکم دیا ہے ملک کی کئی ریاستوں میں بارش اور سلاب نے لوگوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں اکتوبر کے شروع میں مسلسل بارش نے سردکہ حساس سلا دیا ہے اترہ کھنٹ کے بالائی علاقوں میں مسلسل برف باری ہو رہی ہے وہیں بارش سے ملک کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے سلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پتھورہ گر زلے کے دھارچولہ میں شدید برف باری ہوئی گزشتہ تین دنوں سے مسلسل برف باری اور بارش کے وجہ سے درجائے حرارت میں کمی آئی ہے چین کی سرحد پر واقعی آخری چوکیوں لپو لیک چیولنگ کانگ اور کالا پانی میں بھی شدید برف باری ہوئی ہے شدید برف باری کے بائیس کئی سڑکے بند ہو گئی ہیں دوسری جانب منسیاری کے نچلے علاقوں میں گزشتہ تین دنوں سے بارش ہو رہی ہے جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری جاری ہے پنچہ چولی اور ہن سنگھ چپلا کے دار ناغندھا ورا میں بھی برف باری جاری ہے تمام چوٹیاں برف سے ڈھگیے ہوئی ہیں مسلسل دار بارش کی پیش نظر اتراخن کے کئی اصلہ میں تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے ناظرین سائنس سے دنیا میں ہو رہی تقنیقی تبدیلیوں میں ہم بات کریں گے 3D پرنٹنگ کی لندن میں اپریل ایریل روبوٹکس لیپ نے 3D پرنٹنگ سے مطالق ایک نئی ٹیکنالوجی 3D پرنٹنگ ڈرون تیار کی ہے جسے آفات سے نپٹنے کے کاموں میں اونچی عمارتوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ آج کل 3D پرنٹنگ کی دنیا میں ہو رہی تبدیلیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے اسی موضوع میں آگے بڑھتے ہوئے آج 3D پرنٹنگ سے جڑی ایک نئی تقنیق کے بارے میں جانیں گے محققین کے مطابق روبوٹ ڈرون آنے والے وقت میں 3D پرنٹنگ میں اہم کردار نبھا سکتے ہیں 3D پرنٹنگ ڈرون کے کام کا موازنہ چتے بنانے والی مدھومکھیوں سے کیا جا سکتا ہے ڈرون اڑان تو بھریں گے ہی پر ان کی نگرانی ایک انسانی کنٹرولر کے ذریعے کی جائے گی جو ان کے کام کی نگرانی کے ساتھ ساتھ کام کی جانچ کرنے کے اہل بھی ہوں گے ڈیولپرز جنہوں نے اس 3D پرنٹنگ ڈرون کو بنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس تقنیق کا استعمال مشکل سے مشکل یہ خطرناک جگہ ہوں جیسے کی اوچی ایمارتوں میں کیا جا سکتا ہے یا آفاز سے نمٹنے کے کاموں میں بھی یہ کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس تقنیق کا استعمال مشکل سے مشکل یا خطرناک جگہ ہوں جیسے کی اوچی ایمارتوں میں کیا جا سکتا ہے اور یہ سی او ٹو کی خپت اور لوجسٹک کے ضرورتوں کو بھی کم کر سکتا ہے اور 3D پرنٹنگ کے شعبے میں یہ تقنیق کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے ساتھ ہی ڈیولپرز کا ماننا ہے کہ یہ تقنیق پہلے سے چلی آ رہی مینول طریقوں کے مقابلے میں مستقبل میں تعمیر کی لاغت اور جوخم کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے بیرو ریپورٹ اردو خبریں روسی صدر ولاد امیر پوتن نے اتوار کو ایک ویڈیو خطاب میں یوکرین پر کریمیا اور روس کو جوڑنے والے ایک اہم پل میں دھماکہ کرنے کا حسام لگایا روسی صدر نے کہا کہ یہ دشتگردی کی ایک منصوبہ بند کاروائی تھی جسے یوکرین کی خصوصی سرویسز کے ذریعے انجام دیا گیا آٹھ اکتوبر کی صبح 19 کلومیٹر طویل پل پر ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں تین افراد ہلاک ہو گئے تھے ساتھی کئی تیل ٹینکروں میں آگ لگ گئی تھی اور دو کاریں اپنے لین سے نیچے گر گئی تھی پوتن نے روس کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کریمیا پول کو عام نقلوں حمل کے لیے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے جبکہ سڑک کو صرف ہلکی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے تمام بسوٹ ٹرکو اور تین اشاریہ پانچ ٹن سے زیادہ کی صلحیت والی چھوٹی گاڑیوں کو اب بھی کشتی کے ذریعے ہی آبنائے کرچ کو عبور کرنا ہوگا فلحال کریمیا اور شمالی روس کے جزیرہ نمہ روسو تامان کے درمیان صرف ایک کشتی چلتی ہے اتوار کو کریمیا پول تک پہنچنے کے لیے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاری دیکھی گئی کچھ نے تو دس سے بارہ گھنٹے تک انتظار کیا لیکن اس کے باوجود یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کب گزر سکیں گے بیننزولا میں بارش نے تباہی مچا دی ہے شدید بارشوں کے باعث وستی ویننزولا میں پانچ چھوٹے دریا توقیانی پر ہیں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث کم از کم بائیس افراد ہلاک ہو گئے اور باون لاپتہ ہیں نائف صدر ڈلسی روڈ ریگز نے اتوار کو ایک ٹیلیویشن خطاب میں یہ معلومات دی ازوران فوج اور راحت کارکن راحت اور بچاؤ کاموں میں مصروف ہیں ویننزولا میں شدید بارش کے باعث اب تک چالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں ناظرین دنیا میں ایک طرف کہیں سیلاب کا منصر ہوتا ہے تو کہیں قطرے قطرے کو لوگ ترستے ہیں دہری کے پنچشیل پارک علاقے میں رہنے والے الگ نٹراجن ایسے ہی قطرے قطرے کو ترستے لوگوں کو اپنی زیادہ عمر کے باوجود شدید گرمی میں پانی فراہم کرنے کا نیک کام کرتے ہیں چھتر برز کے نٹراجن چلچلاتی گرمی میں روزانہ ہزاروں لوگوں کی پیاس بچھاتے ہیں اس نیک مقصد کے لیے وہ صبح صویرے اٹھ جاتے ہیں اور مٹکوں میں پانی بھر کر جنوبی دہلی کے مختلف علاقوں میں رکھ دیتے ہیں تاکہ گرمی میں لوگوں کی پیاس بچھائی جا سکے پیش ہے یہ خصوص ریپورٹ ہماری زمین پر زندگی ہے کیونکہ یہاں پر پانی ہے مگر اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں پانی دستیاب نہیں ہے وہ ایک ایک قطرے کو ترستے ہیں یہ حال صرف سوکھے سے متاثر علاقوں کا ہی نہیں بلکہ ہماری شہروں میں رہنے والے بہت سے غریب مزدوروں کا بھی ہے دن بھر تپتی گرمی میں کام کرنے والے یہ لوگ اپنی پیاس بھوجھانے کو یہاں وہاں بھٹکتے ہیں یوں تو اس بات کو ہم سب جانتے ہیں مگر مدد کچھ لوگ ہی کرتے ہیں چھہتر سال کے الگ نٹراجن ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہیں کہتے ہیں کہ پیاسے کو پانی پلانا سب سے زیادہ پننے کا کام ہوتا ہے اور آج ہم موجود ہیں الگ نٹراجن یعنی کہ متکا مین کے پاس جو کہ روزانہ چار ہزار لیٹر پانی پیاسوں کو پلا رہے ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کو پلا رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے متکا مین جی آپ کا ڈیری نیوز میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ گاڑی تیار کی ہے یہ متکا رکھا ہے ڈرمز ہیں پائپ ہیں کس طرح سے آپ یہ سب مینج کر پا رہے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے اور کیا بھاونا آپ کے اندر ہے جس کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں جو بھاونا ہے ہم ہمارا سب میں ہے بھاونا ہے جو بھاونا ہے جو بھاونا ہے جو بھاونا ہے ہم کمیونٹی کے ساتھ شیر کرنا ہے اور یہ پانی ہے سب سے پکا یہ پروفیشنل سسٹم لگایا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں آتا کوئی مینٹیننس یہ نہیں آتا توڑا سامان یہ امریکہ سے آیا ہے کیونکہ یہاں نہیں ملتا اور ہم صبح کبھی کبھی پانچ بجے شروع کرتے ہیں پانی لگانے کے لیے بنیادی طور سے بنگلورو کے رہنے والے نٹراجن چالیس سال بعد لندن سے بھارت آئے تو دلی میں رہنے لگے وہ کینسر سروائیور ہیں تو دوسرے کینسر پیشنس کی مدد کرنے لگے ہیں شروعات میں نٹراجن نے لوگوں کے لیے اپنے گھر کے باہر ایک وارٹر کولر رکھ دیا مگر انہیں یہ کافی نہیں لگا وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پانی پہنچانا چاہتے تھے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے نٹراجن نے شہر کے الگ الگ حصوں میں مٹی کے مٹکے لگا دیے وہ ہر روز صبح تھنڈا پانی لے کر اپنی بھین سے نکلتے ہیں اور تقریباً ستر مٹکوں میں پانی بھرتے ہیں اس کام کے لیے انہوں نے اپنے بھین کو موڈیفائی بھی کروایا ہے پانی کی تقسیم کے لیے نٹراجن نے 800 لیٹر کی تھنکی پمپ اور جنریٹر سے بھین کو لیسک کیا ہے ان کے اس نیک دل کام نے انہیں شہر میں مٹکا مین کے نام سے مشہور بنا دیا ہے صرف اتنا ہی نہیں پیسے کی کمی میں کوئی بھوکا نہ سوئے اس سوچ کے ساتھ الگ نٹراجن نے اپنی اہلیہ کے تعاون سے ایک فوڈ بھین کی شروعات کی ہے خاص بات یہ ہے کہ یہاں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ضرورت بندوں کو دیا جانے والا کھانا مقوی اور مزدار ہو یہاں صفائی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور کوشش اس بات کی کی جاتی ہے کہ سبھی کو پورے احترام اور وقار کے ساتھ کھانا دیا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ بھین سبھی ضرورتوں کی چیزوں سے لیس ہے یہاں تک کہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے سٹورز وغیرہ بھی بٹکا مین اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس کام میں وہ اپنی پینشن کا سارا پیسہ لگا دیتے ہیں ان کی اس مہم میں اب آس پاس کے کئی لوگ اور ادارے نے بھی مدد کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے کہتے ہیں کہ ہم سبھی کے پاس معاشرے کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی پرواہ کریں اور جو آپ کے پاس ہے اسے شیئر کرنے کی عادت ڈالیں واقعی الگ نٹراجن بہت نیک کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بائی سے پرغیب ہیں بیرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبریں اور ناظرین آئیہ اب نظر ڈالتے ہیں دلی سے شائع کچھ اردو اقوارات پر تو اقوارات کی جائز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں روزنامہ راشتری سہرہ کی راشتری سہرہ کے صفحہ اول کی سرقی ہے یو جی سی کے چیئرمن ایم جگدیش کمار نے پی ٹی آئی کے ساتھ باتچیت میں کہا ہے کہ ہندوستان میں ڈیجیٹل یونیورسٹی اگلے سال جولائی سے شروع کر دی جائے گی اور اسی اقوار کی اگلی خبر پر نظر ڈال لیتے ہیں اگلی خبر ہے کہ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ ذات پات کے نظام کے خاتمے کے لیے سماجی آزادی بے حد ضروری ہے اور اسی اقوار کی ایک اور صفحہ پر نظر ڈالتے ہیں یوکرین کی رہائشی امارتوں پر روسی میزائلی حملے ہوئے ہیں جس میں بارہ ہلاک پچاس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں آٹھ افراد کو ملبے سے نکالنے میں کامیابی ملی ہے اور مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد بھی بڑھنے کا اندیشہ بتایا جا رہا ہے اور آئیے اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ ہمارا سماج پر ہمارا سماج کی سرقی ہے اقوار متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹی نیو گوٹریز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سلا متاثرین کی مدد کرنا دنیا کی اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے سلا متاثرہ علاقوں میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں حالات بے حد خراب بتایا جا رہے ہیں اور اسی اقبار کی ایک اور سرقی ہے اوپیک تنظیموں کی تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ ہے اور امریکی صدر بائیڈن اور ساتھی سعودی عرب میں دوریاں نظر آنے لگی ہیں اوپیک پر فیصلے سے اور اب نظر ڈال لیتے ہیں ناظرین اسی اقبار کی ایک اور سرقی پر امریکہ میں وسط مددی انتخابات نزدیک ہیں نتائج پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر بھی نظر ڈالی جا رہی ہے انتخابات آٹھ نویمبر کو اور دونوں پارٹیاں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کے نامزد امیدوار اور کے بیچ میں مقابلہ ملکل تیار بتایا جا رہا ہے اور آئیے اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس پر ہندوستان ایکسپریس کی سرقی ہے کہ ہندوستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دے دی ہے سیریز ایک ایک سے برابر بتائی جا رہی ہے اور شہباز احمد نے ونڈے میں ڈیبیو کیا ہے اور ساتھی ہندوستان کے لیے ایک روزہ برلقوہ میں کرکٹ ماچ کھیلنے والے 247 کھلاری بن گئے ہیں شہباز احمد اور اسی اخبار کی ایک اور سرقی پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ڈیو میں آن لائن داخلہ سولہ سے شروع کرنے کی تیاری ہو گئی ہے یعنی سولہ اکتوبر سے آن لائن داخلے کے لیے فارم بھرے جا سکتے ہیں کالیجوں میں داخلے کے لیے ملیں گے پورے چار دن درخواست دینے کی آخری تاریخ آج ہے تو ناظرین یہ تھا اکبرات کا مختصر جائزہ اور آئیے اب لڑتے ہیں بولٹن کی جانب بھارت نے کل تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے ماچ میں جنوبی افریقہ کو ساتھ وکٹو سے شکست دے دی ہے اس جیت کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم نے سیریز ایک ایک سے برابر کر لی ہے دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے سنسنے کے اس ماچ میں جنوبی افریقہ نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سات وکٹو پر دو سو اٹھتر رن بنائیں جواب میں بھارت نے جیت کا نشانہ پچیز گیندے پہلے ہی تین وکٹو کے نقصان پر حاصل کر لیا بھارت کے جانب سے محمد سیراج نے تین وکٹے حاصل کی شریحس آئیر نے ناؤٹ آوٹ ایک سو تیرہ رن کے انکھے لی اشان کشن نے تیرانوی رن بنائیں اس سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ گیانہ اکتوبر کو دہلی میں کھیلا جائے گا اور گجرات میں جاری چھتیسویں نیشنل گیمز میں کھلالیوں کی شاندار کار کردے کی جاری ہے آج کے مقابلے کی شروعات سوفٹ بال اور مل کھمم سے ہوگی وہیں آج فوٹ بال یوگا سن کشتی بانی سوفٹ بال اور سوفٹ ٹینس کے خطابی مقابلے میں کھلالی آمنی سامنے ہوں گے اس کے علاوہ ہاکی، وولیبال، باکسنگ، جوڈو اور ووشو میں کھلالی زور آسمائی کرتے نظر آئیں گے اور اب ملک بھر کے موسم کا مزاج مج کھلالی آخر موسیقی نظرین صدہ بہر اداکارہ ریکھا آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں ریکھا کی آج 68 سالگرہ ہے ریکھا نے تقریباً 113 فلموں میں کام کیا جن میں سلسلہ خوبصورت خون بھری مانگ دو انجانی مقدر کا سکندر مسٹر نٹورلال پھول بنے انگارے سوہاگ بیوی ہوتو ایسی کھلاڑیوں کا کھلاڑی بلندی کوئی مل گیا اور کرش اہم ہے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں ریکھا پر فلمائے گئے صدہ بہار گانوں کے ساتھ آپ ان کا لطف لیجے اور ہمیں یہی اجازت دیں آدھا ہم بھول گئیرے ہر بار مگر تیرا پیار نہیں بھولے ہم بھول گئیرے ہر بار مگر تیرا پیار نہیں بھولے دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے دور تک نگاہ میں ہیں گلکلے ہوئے یہ گلا ہے آپ کی نگاہوں سے پھول بھی ہو درمیاں تو حاصلے ہوئے بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے دل چیز کیا آپ نے جان لیجیے یہ کہاں آ گئے ہم یوں ہی ساتھ ساتھ چلتے ہستے ہستے ہیں اچھائیں رستے زندگی یوں ہی چلتے ہیں خوشی ملے یا ہم بدلیں گے نہ ہم زندگی یوں ہی چلتے ہیں موسیقی